موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صلی اللہ علیہ و صحبہ اجمعین و من طبیم بحسانی نلامتین و بعد محترم ناظرین اس سے قبلوں کی نششتوں میں میں نے بخاری کی ایک اہم روایت کو آپ کے سامنے اتبا کے باب کی حیثیت سے پیش کیا ترجمہ آپ لوگوں نے سمات فرما لیا ہے میں اس کی مختصر سی شرع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر سکون دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے گھروں کے پاس آئے مقصد کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی کی فرض و نمازیں مسجد کے اندر پڑھنا افضل ہے بہتر ہے لیکن نفل و نمازوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے افضل ہے لہذا مسجد میں آدمی فرض و نمازیں ادا کرے اور اس کے بعد نفل و نمازوں کو گھر میں جا کر ادا کرنا چاہیے لیکن یہ اس کی واجبیت کی دلیل نہیں ہے کہ آپ مسجد میں رہے کر نفل و نمازیں سنت معقدہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں بہتر قرار دیا گئے افضل قرار دیا گیا ہے آدمی وہاں پڑھے تو بہتر رہے گا اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مسجد کے علاوہ سنت معقدہ اور نفل و نمازیں اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو جس جگہ کے پر وہ عبادت کرتا ہے اس جگہ کے پر کسی غلط کام کے تعلق سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور جس جگہ عبادت کر لیتا ہے اس کی اہمیت اس کی عظمت اس کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پر کسی برے کام یا کسی گناہ کے تعلق سے دل آمادہ نہیں ہوتا ہے یہ اہم بات ہے جو نفل و نمازوں کے گھر میں ادا کرنے کی اہمیت کے پر دلالت کرتی ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ گھر میں رہنے کے بعد بچے ہیں بچے آپ کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا وہ بھی نماز کی طرف راگیب ہوں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد کے اندر آیا کریں گے سلف میں سے ایک شخص تو کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں رہ کر نماز ادا کرتا ہوں اور میرے بچے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میں جان بوچ کر اپنی نماز کو طویل اور بہت ہی احتمام کے ساتھ ادا کرتا ہوں تاکہ میرے بچے میری نماز کو دیکھنے کے بعد ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے میری نماز کی کاپی کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ ایک بچے کی نگاہ میں سب سے بہترین آئیڈیل بہترین نمونہ اسوہ اور بہترین موڈل اس کے اپنے والد ہوا کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ کی ایک ایک ادا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تمام سرپرستوں سے اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا کی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے خود ہی آئیڈیل اور موڈل بنیے انہیں کسی اور کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں کسی اور اسوہ اور نمونے کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بہترین نمونہ آپ ہوتے ہیں آپ اپنے بچے کے لیے سب سے بہترین قدوہ بن سکتے ہیں نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے گھر میں نماز ادا کرتے تھے جاننا چاہتے تھے وہاں جانے کے بعد جب وہ معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے اس عبادت کو بہت کم تصور کیا اور یہی بنیادی مسئلہ ہے فکر کی گلتی ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتا دیا ہے ہم اسے کافی نہ سمجھے بہلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں یہ بہت بڑی گلتی ہے جسے فکری گمراہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خیر کو ہمارے سامنے لاکر بیان کر دیا ہر خیر کے پر عمل کیا اور ہر شر کو لوگوں کے سامنے لاکر بیان کر دیا اور ہر شر سے بچنے کی تلقین کر دی ہے لہذا یہ چیز بتا رہی ہے کہ اللہ کا رسول نے جتنا کیا ہے اتنا ہی اچھا ہے اور جتنا نہیں کیا ہے وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے چلی اس بات کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اور کنفرم کر دینا چاہتا ہوں اور مدلل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد اور اچھے طریقے سے آپ کے زینہ دماغ کے اندر بیٹھ جائے وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اُتُرُقُونِ مَا تَرَكُتُكُمْ فَإِذَا حَدَّستُكُمْ فَخُذُوَنِّي فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَتِ سُوَالِهِمْ وَاخْطِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ رواہ الترمیزی فِي أَبْوَابِ الْعِلْمِ اس رویات کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جا علم کا چپٹر قائم کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اُتُرُقُونِ مَا تَرَكُتُكُمْ کہ جن چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے اسے آپ بھی چھوڑ دیجئے اور جب میں کسی بات کے تعلق سے حدیث بیان کروں تو اس کے پر عمل کرو اس لیے کہ تم سے پہلے کی جو قوم حلا کر برباد کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا کرتے تھے کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنی مانخیص ہے کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کہہ دیا اُتُرُقُونِ مَا تَرَكُتُكُمْ جن چیزوں کو میں نے چھوڑ دیئے آپ بھی چھوڑ دیجئے یعنی جن چیزوں کو نبی نے کیا ہی نہیں ہے جس کا ثبوت نبی سے نہیں ملتا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے اس لیے کہ اللہ الرسول نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور جب آپ کو کسی بات کے پر عمل کرنا ہے اس کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے جب میں کوئی حدیث آپ لوگوں کے سامنے بہن کروں تو اسے میری جانب سے میرے حوالے سے ایکسپٹ کر لو یہ چیز ہے یہ طریقہ ہے جو اس حدیث کے اندر اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کیا بہرحال اصحاب اکرام وہاں پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے حوال کو پہچانا اور اس کو سمجھنے کے بعد یہ سوچا کے عبادت ہمارے لئے بہت کم ہے فکری غلطی تھی اور اس سے زیادہ کرنے کی چاہ ان لوگوں کی دلوں کے اندر پیدا ہو گئی اب میں یہاں پر یہی کہتا ہوں کہ اصحاب اکرام نے جو جذبہ لے کر وہاں پر پہنچے تھے کیا ان کے جذبوں میں کوئی غلطی تھی ان کی فکروں میں کوئی غلطی تھی ان کی سوچ میں کوئی غلطی پائی جا رہی تھی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی نیتوں کے اچھا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اس لیے کہ نیت صحیح ہے تو طریقہ بھی صحیح ہو اس کے بغیر آپ کا عمل اللہ کے آپ پر قبول ہونے والا نہیں ہے نیت کی اہمیت کے تعلق سے انشاءاللہ اس حدیث کی شرعہ کے مکمل ہونے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اہم حدیث نقل کروں گا اب وہاں پر اصحاب اکرام لکھا ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا سونگا نہیں دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا یہاں مسئلہ رمضان المبارک کا نہیں ہے رمضان المبارک کے علاوہ کا روزہ ہے اور ایک کہتا ہے کہ میں بی بی بچوں سے کنارکش اختیار کرلوں گا شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہو زیادہ سے زیادہ اللہ کے عبادت کرو بتائیے تینوں لوگوں نے جو بات کہی ان کی سوچ میں کوئی خرابی نہیں ہے اور جذبہ بڑا نیک ہے ایک کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت کرنا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور ایک عبادت کے لیے بی بچوں سے علاہدہ ہونا چاہ رہا ہے یہاں رکھ کر ایک بات سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ ہم کو انعیت فرمایا ہے یہ بہت اہم ہے متدل طریقہ بتایا ہے اتنا کہ جتنا آدمی کر سکے فرض آپ دیکھئے بہت ہی کم رکھے گئے اور باقی چیزیں آدمی کے پر نفلوں کی شکل میں سنت محققہ کی شکل میں رکھ دی گئی ہے یہ آدمی پڑھنا چاہے تو یہ اس کے نام آمال میں اضافے کا سبب بنے گی اور نہ پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن احتمام بہرحال کرنا چاہیے اس لئے کہ قیامت کے دن کب کس نیکی کا سابقہ پڑ جائے کون سی نیکی کی ضرورت آپ کو پیش آ جائے آپ یہ نہیں سو سکتے ہیں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریقے متدل طریقے سے بیان کیا ہے بہت معناخیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لذت زندگی سے مقصد زندگی سے بہار زندگی سے کبھی دور نہیں کیا ہے بلکہ ہر چیز کو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے جو زینت کی چیزیں فیشن ایبل چیزیں ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہتی ہیں ان ساری چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کے لئے قید لگا دیئے شریعت کے اور وہ قید ہمارے لئے بہتر ہے وہ حدود ہمارے لئے بہتر ہے اور اللہ فرماتا ہے سورہ آراب میں کہ اللہ کے رسول آپ یہ کہیے کون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی زینت کی نکالیوی چیزوں کو جس نے اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا تھا اسے حرام ٹھہرا دیا ہے اور پاکیسہ روزیوں کو حرام ٹھہرا رہا ہے اللہ نے جب حلال کیا ہے تو کسی اس بات کا اختیار مل گیا ہے تو ایسی چیزیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک احتدال کا راستہ بتا دیا گیا ہے شریعت نے کچھ حدود اور قیود رکھے ہیں جس کی بنیاد کے پر اور جس دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ایک بہترین طریقہ بتایا اور اصحابے کرام اس چیز کے بارے میں لاعلمی کی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور آس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو وہاں پر آس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کی لیکن اس سے قبل میں ایک بات آپ کے سامنے نقل کر دوں کہ ایک آسان سا طریقہ ہے میں جو سمجھانے کے لئے استعمال کرتا ہوں کہ بتائیے اگر کوئی شخص سجدے کے متعلقے کہے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ سجدے میں بندے کی دعا بہت جلد و ممکن ہے کہ قبول کر لی جائے یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے کہ آدمی کی ساری اعلی صلاحیتیں اس کے اپنے دماغ ساری چیزوں کو چہرے ملا کر رکھ دیا گیا ہے اور وہ ساری صلاحیتوں کو اللہ کے سامنے لا کر قربان کا دیتا ہے ٹیک دیتا ہے اور یہی عدہ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی بہت زیادہ پسند ہے اب ان چیزوں کو لینے کے بعد اگر کوئی شخص تو یہ کہے کہ میں ایک رکعت کے اندر دو کے بجائے تین سجدہ کروں گا تو کیا آپ اس کو جائز قرار دے سکتے دنیا کا کوئی بھی اقلمند یہاں تک کہ اقلمند نابی ہو سب مسلمانوں زیادہ سمجھ بوجوالہ نہ ہو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو ہم یہی بات عبادت کے سارے معاملات کے اندر کہتے ہیں کہ مسئلہ عبادت کا نہیں ہے مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے کہ آپ نبی کے طریقے کو آوائیڈ کرنے کی کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو قطن کا بارہ نہیں ہے اور یہ چیز آپ کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے راہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کی نو ازواج متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں کہ اس طریقے سے تین صحابی آ کر آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے پوچھتاج کر رہے تھے اور انہوں نے اس طریقے کا اہد کیا ہے اب بتائیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بیویوں سے اس بارے میں پوچھ لیا ان لوگوں نے ایک ساتھ کہا ہی دی اس کے بعد بھی آپ نے تحقیق کی یہ نہیں کہ ان لوگوں کی بات کو سننے کے بعد فوراً ایکشن لینے کے تیار ہو گئے یہ ہمارے معاملات زندگی کی بہت اہم کڑی ہے کہ ہم تحقیقات کرے کسی بھی مسئلے کے پر کسی کی بھی بات کو سننے کے بعد فوراً اس کے پر یقین نہ کرے اور یہی بات ہے جس کا مزاج ہمیں سماج اور معاشرے کے اندر بنانے کی اشد و ضرورت ہے تاکہ کسی قسموں کی بدمسجگی یا کسی بھی قسموں کا انتشار نہ پیدا ہو سکے اور مسلم کی اس روایت کو بھی آپ سامنے رکھیں جس کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر نکل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے درمیان بیر کرنے لگ جائے اس کے پر یقین کر لے اس کی تصدیق کر لے اور اس کو مان بیٹھے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے آدمی کو پہلے تحقیق کر لینا چاہیے تصدیق کر لینا چاہیے کہ واقعتاً یہ ساری چیزیں اسی شکل میں ہیں یا نہیں کہیں سننے والے کو کوئی گڑھ بڑی تو نہیں ہوئی ہے یا سمجھنے میں کوئی فرق تو نہیں ہوا ہے یا کسی قسموں کی غلط فہمی تو نہیں بھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے ایسی اسی باتیں کہیں ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون پیش کیا یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اسی بات کو میں یہ علا کر آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما واللہ سنو اللہ کی قسم مسلے کے پر قسم کھاتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے مسئلہ بڑا نازو کہے اور جس بات کے پر نبی قسم کھا رہا ہے وہ بہت اہمیت والا مسئلہ ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قسم کھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا انی لاکشاکم لیلہ واتکاکم لیلہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ رکھنے والا کوئی کتنی بھی کوشش کتنی بھی عبادت کر لے وہ قطن میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے نہ میری خشیت کی طرح اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا سکتا ہے نہ اللہ کا تقویٰ جیسے میں رکھتا ہوں وہ اپنے دلوں میں بٹھا سکتا ہے اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا کرتا ہوں اُسَلِّ بَارْقُد میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں یعنی کچھ حصہ نماز ادا کرتا ہوں کچھ حصہ اپنے بدن کو راحت دینے کے لیے اپنے بدن کے حق کو ادا کرنے کے لیے سو جاتا ہوں اس کے بعد وَعَتَزَوَّجُنِّسَا میں نے شادی بھی کی ہے وَعَسُومُ اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور وَعُفْتِن روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں اُسَلِّ نماز بھی پڑھتا ہوں نماز یہ ساری چیزیں میری زندگی کے اندر لگی بھی ہے یعنی ایک عام زندگی جو ایک عام آدمی کی ہونا چاہیے وہ ساری زندگی کے عادت و عطوار میرے اندر پائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اللہ کا سب سے زیادہ متقی اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا بندہ ہو اور میں نے شادی بھی کیے اس کے بعد عصر اللہ علیہ وسلم نے سنت کا دائرہ کی دیا کہ میری یہ سنت کا دائرہ جو اسے قراز کرنے کی کوشش کرے گا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے یہاں پر اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد کی جو حدیث آنے والی ہے وہ اس بات کے پر واضح دلیل ہو گئی ایک بات ہے بڑی پیاری کیا ہے کہ عبادات کے معاملے میں کانٹیٹی کے پر ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم نماز جمعہ دو رکعتیں تین نہیں کر سکتے نماز عیشہ چار اگرد ہے پانچ نہیں کر سکتے یا تین نہیں کر سکتے کانٹیٹی کے پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا البتہ کولیٹی کے پر کتنے اچھے طریقے سے آپ کو نماز عدا کرنا ہے کتنے اچھے طریقے سے عبادت کرنا ہے یہ آپ کو مکمل اختیار عطا کیا گیا ہے اور عجر و ثواب کی کمی وضیاتی اسی کے پر منحصر رہتی ہے انشاءاللہ وہ حدیث جب آپ کے سامنے نکل کروں گا تو یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ نیتوں کا مقام دین میں کیا ہے حدیث اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے پیراعلاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل وعدے کر دیا کہ ہر چیز میری سنت کے دارے میں ہونا چاہیے چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج و زکاة ہو کوئی بھی چیز ہر چیز میری سنت کے دارے میں اگر کوئی چیز میری سنت کے دارے کے باہر نکل جاتی ہے تو پھر اس کا تعلق مجھ سے نہیں رہ جاتا ہے آدمی کو کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سواب نہیں دے گا اس لیے کہ جو طریقہ اور جو اصول اللہ نے نبی کی سنت کے دارے کے اندر رکھ دیا ہے اسے توڑ دیا گیا ہے عراف صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرماباداری کے خلاف کام کیا گیا ہے اسے قدر قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو کچھ بھی ہو نبی کی سنت کے دارے میں رہنا چاہے تب ہی اسے قبول کیا جائے گا ایک عائم بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی بین فرمائی نکاح کے تعلق سے بہرحال اپنے وقت پر آنے کے بعد نکاح کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم و شان اصول امت محمدیہ کے حوالے کیا ہے وہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی اور وہاں پر اس کی اہمیت کو جاگر کرنے کی اور روشن کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نکاح کتنا سادہ کتنا آسان امت محمدیہ کے حوالے کیا ہے اور یہ بہت بڑا احسان ہے ورنہ اگر اس طریقے کو نہ اپنایا جاتا تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے تھے یہ ساری تفصیلی بیسے انشاءاللہ نکاح کے باب میں کہ کس طریقے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نکاح بتا کر اور عملاً اس کو لوگوں کے سامنے کر کے دکھا کر امت محمدیہ کے پر ایک عظیم احسان کیا ہے چلی آئیے اب اس حدیث کے پر جو آدمی کی نیتوں کی اہمیت کے پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ عبادات ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے آپ کی سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں نیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ نیتوں کے اندر اگر ریا پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے آمال کو زائے اور برباد کر دیتی ہے اللہ قطن اس کو قبول نہیں کرتا ہے نیتوں کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وَآنِ بِنِ عَبْا سِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنُمَا الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ لَسَلَمَ فِي مَا يَرْبِي الْرَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى قَالَ اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالصَيَّاتِ سُمَّ بَيِّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عَسَوَ جَلْ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا وَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَشْرَ حَسَنَاتٍ رواح البخاری فی کتاب رقاق اس ربایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی جہاں رقاق جلوں کو نرم کر دینے والی چیزوں کا چیپنر قائم کیا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ربایت کیا یہ ربایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہن کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں حدیث کی اسطلاح میں اگر کسی حدیث کی سند صحابی تک پہنچ جائے تو اسے موقوف کہا جاتا ہے اور اگر اس سند کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو اسے مرفو کہا جاتا ہے اور جس سند کی انتہا اللہ تعالیٰ تک ہو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے تو یہ حدیث حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ نے نیکی اور گناہ کو تیہ کر دیا ہے متعین کر دیا ہے کونسی چیز نیکی ہے اور کونسی چیز برائی ہے اور صحیح کے دارے میں آتی ہے برائی کے دارے میں آتی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے تیہ کر دیا ہے یہ سمیداری اللہ کی ہے اس لیے ہمیں کسی بھی چیز کے نیکی یا برائی ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل کا فراہم کنا ضروری ہے اس کے بغیر من مانی اپنے طریقے سے کسی چیز کو نیکی یا اپنے من سے کسی چیز کو برائی ثابت نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے پر برائی کے اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے کر نہیں پاتا ہے اس نے سوچا اس کی نیت کے اندر جذبہ پیدا ہوا لیکن کسی وجہ سے وہ کر نہیں پایا اللہ اس کی نیت کے مطابق ایک مکمل نیکی کا ثواب اس کو اتا کر دیتا ہے اس کے بعد اگر اس نے نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے پر عمل بھی کر لیا تب اللہ تبارک و تعالی کم سے کم اس کا ثواب دس گناہ دیتا ہے دس پٹ اور اس کے بعد اسے سات و سو گناہ تک لے کر جاتا ہے اور وہاں پر بھی اللہ نے لیمٹ کو قائم نہیں کیا ہے حد کو قائم نہیں کر دیا ہے کہ اس کے آگے نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ نے کہا اس سے بھی کہیں بڑھا چڑھا کر دھگنا تگنا چگنا کر کے اسے دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اور کسی گناہ کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے یا اللہ کے خوف اللہ کے ڈر کی بنیاد کے پر اس کو چھو دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مکمل نیکی کا ثواب دیتا ہے لیکن اگر اس نے گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے پر عمل بھی کر لیا تو اسے ایک ہی گناہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ حدیث نیت کی اہمیت کو وعدے کر رہی ہے کہ کسی بھی عمل میں نیت کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہوتا ہے کہ آدمی نماز دو رکعت ہی ادا کرے دو لوگ آپ کے سامنے بلکہ یوں کہیے کہ مسجد کے اندر کئی سو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں سارے لوگوں نے نماز جمعہ کو ادا کیا نماز عشاء کو ادا کیا نماز فجر کو ادا کیا اعتبار دیکھا جائے تو سارے لوگوں کی نمازیں اپنی جگہ کے پر اتنی ہی ہے ہر کوئی اتنی ہی رکعت ادا کر رہے ہیں ہر کسی نے دو رکعت ادا کی ہر کسی نے چار ادا کی مغرب ہے تو ہر کسی نے تین رکعت ادا کی لیکن سواب کا معاملہ یہ تو ظاہری اعتبار سے نیتوں کا معاملہ یہ باطنی ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے ہر کسی کو الگ الگ سواب دینے والا ہے آدمی ذرا سا اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دے اسے اللہ کی طرف جھکا دے اس کے بعد دیکھے کہ اللہ عجر و ثواب کتنا زیادہ اس کو دیتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کتنا کا دیتا ہے وہی نماز ہوگی لیکن اس کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بڑھتا ہی چلا جاتا الہ اضافن کثیرہ سات سو کو ڈبل کیا جاتا ہے چودہ سو میں چودہ سو کو ڈبل کیا جاتا ہے اٹھائیس سو میں یہ بڑھتے جاتا ہے ایک ہی نیکی ہے لیکن اس کے ثواب میں اضافہ آپ کی نیتوں کے اعتبار سے مسرح بلکل واضح ہو گیا بات بلکل سمجھ میں آ گئی کہ عبادات کے اندر جو کونٹیٹی ہے تیداد ہے ظاہری اعتبار سے جو عراقین تیہ کیے گئے اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے لیکن آدمی کو نیت کے اعتبار سے کوالیٹی کے اعتبار سے مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عبادتوں میں کتنا بہترین انداز اختیار کرے لیلہیت کا جثبہ کتنا پیدا کرے لیکن یہ چیز گناہ کے معاملے میں نہیں رکھی گئی ہے اگر ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر اس نے گناہ ترک کر دیا اب اللہ کا خوف اس گناہ کے چھوڑنے کا ذریعہ بن گیا ہے تو اللہ اس گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ دینے پر بھی ایک مکمل نیکی دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کی مغفرت کی عصد اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ہی گناہ دیتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے اب یہاں پر نیکیوں کی طرح بڑھایا نہیں جاتا ہے اس لئے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی نے بین فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورة العراف کی تفسیر کے اندر ان کے قول کو نکل کیا پس تباہی اور بربادی ہے اس شخصوں کے لیے کہ جس کی دہائیوں کے پر اس کی ایکائیاں گالیب آ جائے دہائیوں کے پر ایکائیاں گالیب آ جائے اس کا مطلب کیا ہے مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ نے نیکی کے معاملے میں کم سے کم دس ثواب رکا ہے ایک نیکی کرو گے تو دس پٹ دیا جائے گا اور گناہ جتنا کرو گے اتنا ہی ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیکی کے بدلے میں گیارہ گناہ کیے ہیں ایک نیکی کا ثواب دس پٹ ملا تو دس ہو گیا گیارہ گناہ کرنے کے بعد آپ آگے آگے اور اللہ کے عذاب کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کیا اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے تعلق سے مختلف نیکی آئے جو آپ کے گناہوں کو یوں ہی صاف کرتے رہے اور جیسا کہ سرحود میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُضْحِبْنَ السَّيَّاتِ کہ یقیناً یہ نیکیہ آپ کی برائیوں کا خاتمہ کرتے چلتی رہتی ہیں تو یہ بات آپ اچھے طریقے سے سہن نسین کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے اطاعت ہمارے پر واجب ہے کلمے کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے عقیدے کے صحیح ہونے کے ساتھ طریقے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے یہی بات میں آپ کے گوشت گزار کرنے کی اس نششتوں میں کوشش کر رہا تھا کچھ باتیں جو رہ گئی ہے جس کا تعلق ابھی بھی لا الہ الا اللہ عقیدے سے بنا ہوا ہے ہم جہاں سے شروع کیے تھے وہاں انشاءاللہ العزیز جو باتیں عقیدے کے متعلق رہ گئی ہے کہ عقید توہید کس کس موڑ کے پر کیسے کیسے ہمارے کام آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نششتوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس نششتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے دوبارہ انشاءاللہ آپ سے فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ